السلام علیکم دوستو ہمارے ملک کے اندر جو ہو رہا ہے وہ تو آپ کو معلوم ہے لیکن جو یوکرین میں اور روس کے اندر جنگ چل رہی ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہوگی لیکن جنگ کے اندر جو اصل مجرم ہے اور جو مسلمانوں کے کردار اس کے اندر نبھائے جا رہے ہیں وہ آپ سنیں گے تو دنگ رہ جائیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ کتنے بے شرم بے حص اور جانور قسم کے یا ان کے خنزیر کہا جائے تو کم نہیں ہے ایسے ایسے لوگ دنیا کے اندر موجود ہیں پہلا اب پہلا بات کرتے ہیں کہ دہلی کے اندر جو معاولہ ہوا ہے مسلمانوں کے بحثکار کی بات کی جاری ہے مسلمانوں کو کٹنے کی بات کی جاری ہے مسلمانوں کے قتل آؤں کی بات کی جاری ہے وہ اروند کے اجروال جب شاہن باگ کے اندر فساد ہوا تھا تو یہ کہا تھا کہ پولیس میرے ہاتھ میں دے دی جائے تو میں دو دن میں شاہن باگ کو خالی کروا دوں گا آج اروند کے اجروال کے گھر کے قریب میں ہی مسلمانوں کے بحثکار کو مسلمانوں کے کٹنے کو ختم کرنے کی بات کی جاری ہے لیکن کے جروال بولنے کے لیے تیار نہیں ہے کیوں اس کا جواہ آپ خود جانتے ہیں کیوں تیار نہیں اب جو معاملہ ہے جو یوکین روس کی جنگ کا ہے وہ تو چل رہا کافی دنوں سے لیکن یہ آج ویڈیو میں نے کیوں منائی ہے آپ دیکھئے کہ جب سیریا کے اندر حلب کے اندر دمشق کے اندر مسلمانوں پر ظلم ستم ہو رہے تھے اب بھی ہو رہے ہیں لیکن پہلے بہت زیادہ ہو رہے تھے بمباری ہو رہے تھے پوری سیریا کو دمشق کو حلب کو انہیں سب کو توہ برباد کر دیا بمباری کر کے اور کون تھا بمباری کرنے والا کوئی ایک نہیں تھا عراق ایران بھی تھا یہ جو شیعہ ہیں یہ بھی تھے اور روس بھی تھا اس کے اندر شامل آپ نے جو فوٹو دیکھا ہے اور یہ جو فوٹو ہے یہ روس کے جنرل ہے کہ جس نے حلب کو بالکل تباہ برباد کر دیا آپ نے تھامنیل کے اندر فوٹو دیکھا ہوگا ویڈیو اس طرح نہیں دال سکتا ویڈیو جو دیکھی میں نے اتنی بھیانک تھی کہ بھئی اس کو دیکھا بھی نہیں گیا پورا جیسے بمباری کی گئی ہے اب یوکرین کے اوپر میں یہ شخص جو ہے اس نے پہلے حلب کے اوپر مسلمانوں کو شہروں کو مسلمانوں کی ملک کو ختم کر دیا اس نے پورا یہ روس کا جنرل ہے اس کے اندر میں نے بتایا کہ بہت سارے لوگ شامل تھے اس وقت بھی لیکن یہ ان کا رول اہم تھا اس شخص کا رول بہت اہم تھا اس نے جو ہے برباد کیا سیریا کو جہاں پر مسلم مسلم سماج کے لوگ رہنے والے تھے بہت زیادہ بہت بربادی وہاں پر کی سب شہروں کو آپ نے دیکھا ہوگا پہلی فوٹو یہ ویڈیو دیکھیں ہوں گے نہیں دیکھتا آپ اس فوٹو کو دیکھئے کہ ایسا کر دے جیسے کوئی چھوٹے سے مٹی کے گھر ہوتے ہیں وہ گرا دیا جاتے ہیں اتنے بڑے بڑے خوبصورت شہروں کو اس نے برباد کر دیا اب اس نے جو حملہ کیا یوکرین کے جو دار الحکومت پر جو حملے کی ہیں انہوں نے راجدھانی پر جو حملہ کیا ہے وہ بہت بھیانک ہے جیسے اس کو برباد کیا تھا اس نے ایسے انہوں کو برباد کیا تھا یہ روسی جو لوگ ہیں بلکل بے حس اور جانور صفت کے لوگ ہیں پہلا افغانستان کے اوپر انہوں نے حملہ کیا افغانستان کو برباد کیا پھر سیریا کو انہوں نے برباد کیا اب یوکرین ان کا مطلب یہ نہیں ہوتا مسلمان ان کا مطلب یہ ہوتا ہم سے آگا کوئی نہیں نکلے مسلمان بھی ان کا مقصد ہوتا بہت ساری جگہ اوپر لیکن یہ تو چیز چل رہی ہے یہ لڑائی جو اصل چیز ہے وہ اور جو عربی لوگ بھی اس کو اوپر بول رہے ہیں وہ یہ اصل مجرم یہ ہے جس کے اتنی بڑی داڑی بھی ہے ماشاءاللہ داڑی ہے توپی بھی یہ لگائے ہوئے ہیں آپ نے بہت سالی ویڈیو دیکھوں گے چیچن کا جو ہے یہ پردھان منتری ہے پیچے چن کا بادشاہ مان لو اسے یہ رمضان قدی روف ہے اور بظاہر بظاہر صاف توپر یہ بات معلوم سب ہی پوری دنیا جانتی ہے کہ اسلامی کنٹری ہیں لیکن اس شخص نے ان مجرموں کو ساتھا کہ جنہوں نے سیریا کو مسلمانوں کے ملک کو پورا ورواد کر دیا اور کروڑوں مسلمانوں کو بے گھر کر دیا اور کئی پچاس سو لاکھ تقریبا شہید کر دی گئے ان کے ساتھ میں مل کر یوکرین پر یہ بھی ساتھ میں باری کروا رہا اور ان کے ساتھ دے رہا آپ دیکھیں کیسے مسلمان ہیں یہ مجرم ہیں یہ ظالم لوگ ہیں عربی لوگ چینلوں پر لکھ رہے ہیں کہ یہ شخص مجرم ہے اور بہت سارے ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کو جو ہے یہ جنگ کی آگ میں جھوک رہا ہے اور انہیں مروانا چاہتا ہے جو روس اور یوکرین کی جنگ ہیں ان کے اندر بولنا چاہتا ہے دوستہ یہ ویڈیو تو بنا لیا ہے پتہ نہیں یوٹیوب کیا کرے گا کیونکہ ایک ویڈیو میں نے کافی دن پہلے بنائی تھی یوکرین کی جب جنگ چل رہی تھی تو یوٹیوب نے ایک ہفتے کے لیے چینل کو بند کر دیا تھا آپ سے گزارش ہے کہ انتظار کریں اور ضرور اپنی رائے بھی لکھیں اور دعا بھی کریں کہ اللہ دنیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے جو ظلم ہو رہا ہے وہ ظلم کو روک دے اور مظلوموں کی مدد فرمائے ظالموں کو تباہ کر دیں ان کو ہدایت دے دیں دہلی میں یہ جو لوگ بحثکار کی مسلمان کی بات کریں ان سے کہنا یہ ہے کہ اگر بحثکار کرنا تھیلے اور چھوٹی چھوٹی خوکے والا کا بحثکار مت کیجئے بحثکار کرنا تھی پیٹرول کا ڈیجل کا ان کے بحثکار کیجئے اور اپنے گھر میں سے کوئی نل لگا کے وہاں سے پیٹرول نکال کر جہاں ہمارے ملک کے اندر پیٹرول پمپا وہاں پر پہنچائیے آپ کی دوستو جو بھی رائے وہ بھی رائے لکھیں چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اپر ایکن گھنٹی کو ضرور دبالیں اور اپنی نیک دعا میں ہمیں ضرور یاد رکھیں